ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو آج کی اس ویڈیو میں ہم اگزام پیٹن ڈسکس کریں گے پرنسپلز آف میکرو اکنومکس کا یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بی کم پروگرام سکھ سمیسٹر میں جنرک الیکٹیف کی کیڈگری میں ہے اور بی اے پروگرام سکھ سمیسٹر میں جنرک الیکٹیف کی کیڈگری میں ہے تو یہ ویڈیو کن کن بچوں کے لیے یوسفل ہوگی بی کم پروگرام والے سکھ سمیسٹر کے لیے اور بی اے پروگرام والے سکھ سمیسٹر ایسے سٹورنٹ کے لیے جنہوں نے جنرک الیکٹیف میں پرنسپلز آف میکرو اکنومکس جوز کیا ہے دونوں کا سلیبس سیم ہے تو اگزامنیشن پیٹن بھی آف کورس سیم رہے گا تو ہم سب سے پہلے اس کا جو سلیبس ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں ٹوٹل پانچ یونٹس ہیں یونٹ ون میں آپ کا میکرو اکنومکس کا تھوڑا انٹرڈکشن پارٹ ہے ٹھیک ہے یونٹ ٹو میں آپ کی نیشنل انکم اکنٹنگ ہے جس میں آپ کا جی ڈی بی کا اور نیشنل انکم کو کلکولیٹ کیسے کرتے ہیں اس کا کانسپٹ کیا کیا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ہوگی اور نومینل اور ریل انکم کیا ہوتا ہے لیمیٹیشن آف دا جی ڈی بی کانسپ جی ڈی بی کانسپ کی لیمیٹیشن کیا ہے وہ سب چیزیں ہوں گی یونٹ تھری میں آپ کا دیٹرمنیشن آف جی ڈی بی جی ٹی بی کو ڈیٹرمائن کیسے آپ لوگ کر سکتے ہو ایکچول اور پوٹینشل جی ٹی بی کیا ہوتا ہے اگریگیٹ ایکسپینٹیچر کنزمشن فرمچن انویسٹمنٹ فرمچن ایکلوبریم جی ٹی بی اور اس کے لیوہ ایم پی ایس ایم پی سی ایم پی سی ایم پی سی کا جو بھی کونسپٹ ہوتا ہے مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم یا مارجنل پروپینسٹی پروپینسٹی ٹو سیو یہ سب چیزیں اس میں ہوں گی اوٹونومس ایکسپینٹیچر اور کونسپٹ آف ملٹیپلایر یونٹ 3 is very important تو دھیان رکھے گا یونٹ 4 کی بات کرتے ہیں نیشنل انکم دیڈرمینیشن ان اوپن ایکنومی وید گورنمنٹ جس میں آپ کا فیسکل پولیسی ہوگی ایمپیکٹ آف چینج ان گورنمنٹ ایکسپینٹیچر اینڈ ٹیکسس گورنمنٹ ایکسپینٹیچر اور ٹیکسس میں اگر چینجز آتے ہیں تو اس کا کیا ایکنپیکٹ ہوتا ہے نیٹ ایکسپورٹ اس میں پڑھا جائے گا نیٹ ایکسپورٹ فرمشن اور نیٹ ایکسپورٹ ایکلیبریوم نیشنل انکم اس کے بعد ہماری یونٹ 5 ہے مانی این ایم موڈن ایکنومی جس میں آپ کونسپ پڑھو گے مانی کا اور مانیٹری اگریگیٹ کا ڈیمانڈ فور مانی کونٹیٹی تھیوری آف مانی لیکیریٹی پریفرنس ریٹ اف انٹرسٹ مانی سپلائے کریٹٹ کرییشن مانیٹری پولیسی تو یہ تو کچھ یونٹس ہو گئیں جو آپ کے سیلیبس میں ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے اس کا اگزامنیشن پیٹرن ٹوٹل دو کوشن پیپر ہم ڈسکس کریں گے تو آپ ویڈیو پلیس کونٹینیشن میں دیکھیں بینا سکیپ کریں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے کوشن پیپر ہے کوشن پیپر میں کچھ بھی ہم ڈسکس کریں نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگ جو مائی جون میں ایونٹ سمیسٹر کے اگزام ہونے والے ہیں اس میں جو نمبر آف کوشن کی چوائسیز ہوگی وہ بڑھائی جائے گی اس پر ڈیو نوٹیفیکیشن تو یہ جو میں اگزامنیشن پیٹرن ڈسکس کروں گا اس میں اس کو آپ بالکل ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے ورٹلس ہو جائے گی اس پر نیو نوٹیفیکیشن اس کے بعد ایسا نہیں ہے لیکن اتنا ضرور بول سکتا ہوں یہ جو سبجیکٹ ہے اس میں اگر آٹھ کوشن آ رہے ہیں جس میں سے آپ کو پانچ یا چار کرنے ہیں جو بھی کرنے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے تو اس پر ڈیو لیٹس نوٹیفیکیشن وہ آٹھ کی وجہ دس کوشن بھی ہو سکتے ہیں لیکن کرنے آپ کو اتنے ہی ہوں گے ٹھیک ہے اس میں پانچ کرنے ہیں توٹل آٹھ کوشن ہے اس میں ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آٹھ کی وجہ دس کوشن دے دیا جائیں لیکن کرنے آپ کو اتنے ہی ہوں گے ٹھیک ہے نمبر آف کوشن آٹیمٹ اس کی لیمٹ نہیں بڑھی ہے نمبر آف چوائسز اس کی لیمٹ ضرور سے بڑھ گئی ہے تو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کا اگزامنیشن پیٹن انگلیج اور ہنڈی دونوں میڈیوم میں پیپر آئے گا جس بھی میڈیوم میں آپ سویٹیبل ہو اس میڈیوم میں آپ کر سکتے ہو آپ کو ٹوٹل پانچ کوشن کرنے اور کوشن نمبر آٹھ کمپس جاریے ٹھیک ہے اچھا دی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون اس کے کوشن کوشن نمبر ون کے دو پارٹ ہیں اچھا ایک چیز اور ہے اکنومیس کا پیپر ہے کوئی بھی ایسا کوشن فل فلیج نہیں ہوتا جو پندرہ ماس کا آتا ہے ہر کوشن کچھ نہ کچھ پارٹس میں ڈوائیڈ کرا جاتا ہے جیسے کوشن نمبر ون ہے اس میں ایکسپلین دے ایمپورٹنس آف آوائیڈنگ ڈبل کونٹ کونٹنگ ڈیسٹیمیشن آف ڈومیسٹک پروڈک ڈسکرائب ڈین ایکزامپل یعنی کی جو آپ کا آوائیڈنگ ڈبل کونٹنگ کی ایمپورٹنس ہے ڈومیسٹک پروڈک کو ایکسٹیمیٹ کرنے کے لیے اس کو بارے میں آپ کو بتانا ہے ایک ایکزامپل کے ساتھ بی پارٹ جو ہے اس کا ایکسپلین دے ڈیفرنس بٹوین نومینل نیشنل انکم ڈریال نیشنل انکم یعنی کی نومینل اور ڈیڈی بی میں کیا ڈیفرنس ہے وہ آپ کو بتانا ہے چھے مارکس میں یہ کوشن نمبر ون ہو گیا کوئی بھی کوشن آپ کر رہے ہو اس کے دونوں پارٹس ہیں تو دونوں پارٹس ہی آپ اٹیمٹ کرو گے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پرٹیکلور کوشن کا ایک پارٹ کر کے چھوڑ دو کوشن نمبر 2 میں آتے ہیں اگن کوشن نمبر 2 کے دو پارٹس ہیں دس ڈ پارٹس کا پہلا پارٹ جو ہے ایکسپلین دے کونسپٹ آف ای بی سی اینڈ ای پی ایس ای پی ایس ای پی ایس ای پی ایس اینڈ ای پی ایس واٹ فیکٹر درمائن دا مارجنل پروپنسٹی ٹو کنزیوم آپ کو پہلے یہ ای پی سی یعنی کی ای بی سی آپ کو بتانے کی کونسے ایسے فیکٹر ہیں جو مارجنل پروپنسٹی تو کنزیوم کو ایفیکٹ کرتے ہیں دس ماسٹر کوششن ہے کوشن نمبر ٹو کا اے پارٹ کوشن نمبر ٹو کا بی پارٹ کیا ہے گیو دا فولوائنگ کنزمشن فرمشن گیون دا فولوائنگ کنزمشن فرمشن ڈیرائیو دا کاروسپنڈنگ سیونگ فرمشن این کمپیوٹ دا ویلیو آف سیونگ ویلیو آئی ایس ہنڈریڈ یہ کنزمشن فرمشن گیون ہے آپ کو اس کی مدد سے سیونگ فرمشن کیلکولیٹ کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کی یدی وائ یعنی کی انکم اگر آٹھ سو ہے تو آپ کی سیونگ کتنی ہوگی پانچ مارس کا یہ نیمیریکل کوششن ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہماری باری آتی ہے کوششن نمبر ٹھری کی جس کے اگین دو پارٹ ہیں آٹھ اور سات مارس کا پہلا پارٹ میں یہ پوچھ رہا ہے ڈیفائن مارجنل ایفیشنسی آف کیپیٹل اور ہاو ایٹ افیکٹس دہ انویسٹمنٹ ڈیسیجن یعنی کی ایم ای سی کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہے اور یہ ایم ای سی انویسٹمنٹ ڈیسیجن کو کیسے ایفیکٹ کرتی ہے وہ آپ کو بتانا ہے بھی پارٹ جو کی سات مارس کا ہے ایکسپلین دہ ڈیٹرمینیشن آف ایکلیبریوم لیول آف انکم ان اوپن اکانومی ڈیوٹیبل ڈائیگرام یعنی کی جو ایکلیبریوم لیول آف انکم ہے وہ کس طرح سے آپ ڈیٹرمائن کر سکتے ہو اوپن اکانومی میں ایک ڈائیگرام کے ساتھ وہ آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کوشن نمبر ٹھری میں اس کے بعد کوشن نمبر ٹھور کی باری آتی ہے سپوز یو ہیو 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 انفرمیشن آباؤٹ آ کلوز اکانومی کوشن نمبر ٹھور کا اے پارٹ ہے جو کی دس ماسک آئے اور اس کے اکورڈنگ آپ کے پاس یہ پرٹیکلر انفرمیشن ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایکلیبریوم لیول آف انکم کیلکولیٹ کرنی ہے اس کے بعد سپوز جی انکیزز ٹو ون ٹونٹی فائی وٹ یز دہ نیو ایکلیبریوم لیول آف انکم یعنی کی اس میں جو جی دے رکھا ہے ہنڈریٹ اگر یہ انکیز ہوگی ایک سو پچیس ہوگیا تو اس کیس میں ایکلیبریوم لیول آف انکم کیا ہوگی وہ آپ کو بتانا ہے اور تھرڈ ہے وٹ لیول آف جی اس نیڈیٹ ٹو اچیو اٹارگیٹ انکم آف دو سو یعنی کی اگر آپ کو دو سو لیول انکم کرنی ہے تو اس کے لیے جی کتنا چاہیے ہوگا وہ آپ کو بتانا ہے تو کوشن نمبر فور اے پارٹ نیومیریکل سیکشن ہے دس مارکس کا اس کے بھی ہم بول سکتے ہیں تین سب پارٹس ہیں ٹھیک ہے کوشن نمبر فور کا بی پارٹ میں آپ کو نیٹ ایکسپورٹ فرمشن کو بتانا ہے پانچ مارکس میں پانچ مارکس میں دیڑ پیج لکھ دو گے بہت رہے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد باری آتی ہے ہماری کوشن نمبر فائیف کی جس کا اے پارٹ پانچ مارکس کا ہے جس میں آپ کو ریلیشنشپ بتانا ہے مارجنل پروپینسٹی ڈو کنزیوم اور ویلیو آف سیمپل ملٹیپ لائر میں اور بی پارٹ میں آپ کو کریڈٹ کرییشن کا پروسس بتانا ہے ان ملٹیپل بینکنگ سسٹم اس کے بعد کوشن نمبر سکس کی باری آتی ہے وڈیو مین بائی لکریڈی پریفرنس ایکسپلین دا کینسین تھیوری آف ڈیمانڈ فور منی اچھا جی کوشن نمبر سکس فل فریج کوشن پندرہ مارکس کا ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو لکریڈی پریفرنس کی بارے میں بتانا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے اور کینسین تھیوری جو ہے ڈیمانڈ فور منی کی اس کی بارے میں آپ کو بتانا ہے پندرہ مارکس کا یہ کوشن ہے کوشن نمبر سیون اگین دو پارٹ ہیں نائن این سکس مارکس کے what is open market operation and how monetary authority use it to regulate money supply open market operation ہوتا کیا ہے اور جو monetary authority ہوتی ہے وہ اس کو وہ open market کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے money supply کو regulate کرنے میں سیون کا یہ پارٹ جو کی نو مارکس کا ہے اور what is balance budget multiplier آپ کو بتانا ہے سکس مارکس میں بی پارٹ میں کوشن نمبر ایٹ جو کی میں نے آپ کو بتایا ہے اس پیپر میں آٹھ کوشن تھے جس میں سے پانچ آپ کو کرنا ہے اور کوشن نمبر ایٹ mandatory ہے ٹھیک ہے آٹھ آٹھ پا کوشن تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اور اوپر کے ساتھ میں سے چار آپ کو کرنا ہے جو میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں کوشن نمبر ایٹ میں ان لوگوں نے چار ٹرمز دیے ہوئے ہیں جس میں سے کنھی تین پر آپ کو short notes لکھنا ہے پانچ پانچ مارکس میں gdp deflator autonomous expenditure component of bop اور objective or monetary policy ٹھیک ہے جی تو ان میں سے کنھی تین پر پانچ پانچ مارکس کا نوٹ لکھنا ہے ڈیل پیج لکھو گئے وہ enough رہے گا تو یہ کوشن پیپر آپ کا ڈسکس ہو گیا ایک دوسرا کوشن پیپر ہم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں again guidelines وہ سب چیزیں سیم ہیں question number one پر ہم آتے ہیں question number one کے again دو پارٹے nine and six marks کا پہلا پارٹنے بتایا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے explain the steps involved in the estimation of national income with the help of value added method or production approach value added method or production approach national income calculate steps کون کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں nine marks میں actual gdb potential gdb difference important question 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 number two के طرف بڑھتے ہیں آپ کو marginal propensity to consume average propensity to consume distinguish differentiate two two का a part और explain the factors that determine the marginal propensity to consume in an economy यह 10 marks का है question number two का a part और question number two का b part consumption function given है और आपको इसकी मदद से saving function calculate करना है और at what level of income saving become zero ठीक है किस level of income में saving zero हो जाएगी वह भी आपको बताना है तो numerical section है 5 marks का इसके बात हमारा question number three again दो पार्ट है आपको induced and autonomous investment में difference बताना है क्या होता है 5 marks में और explain the determination of equilibrium level of GDP using aggregate expenditure approach aggregate expenditure approach के थुरू आपको equilibrium level of GDP को बताना है क्या होता है और saving investment approach के थुरू भी आपको इसमें बताना है in a two sector model economy यह बी पार्ट है question number three का 10 marks का इसके बाद four का यह पार्ट जो है इसमें again कुछ numerical data आपको given है और कुछ आपको इसमें equilibrium level of income निकालना है equilibrium level of income consumption और saving निकालना है आपको change in equilibrium level if G increases अगर G बढ़ जाता है आपका ठीक है तो equilibrium level कितना change होगा वो आपको बताना है और इसके बाद B part जो इसका what do you mean by balance budget multiplier तो यह question भी important है वो इसको भी आप note down कर लीजेगा पांच marks में इसके बाद fifth question है आपको net export function बताना है again important question है यह फिर सागिया how is how is affect equilibrium level of income and GDP in an open economy how it affects sorry and GDP in an open economy net export function आपको बताना है और यह किस तरह से effect करता है equilibrium level of GDP को open economy में वो बताना है यह 15 marks question है पुरा और what are the factors which affect net export function और कौन से इसे factors हैं जो net export function को effect करते हैं विसे तो full fresh question है लेकिन question के खुद में ही तीन parts होए तो तीन चीदे पुछी गई हैं इस question में 15 marks में question number 6 है define high powered money explain M1, M2 & M3 तो यह money वाले chapter में से है इसको 7 marks को बताना है और what is liquidity trap explain the liquidity preference theory of demand for money तो यह B part है जो कि 8 marks का है question number 6 का 7 में again 2 part है how does an expansionary fiscal policy affects the equilibrium level of income in an economy यानि कि fiscal policy एक expansionary वह equilibrium level of income को किस तरह से effect करती है economy में 7 marks का A part का है और B part का critically examine the quantity theory money quantity theory money को critically examine करना है 8 marks में question number 8 जिसमें 4 notes है जिसमें 3 आपको करना है 5 marks में इसमें आपको differentiate करना है balance of payment balance of trade में और open market operation के बारे में और paradox of thrift के बारे में objective of monetary policy इन चारों में से किनी तीन पर आपको 5-5 marks में short notes लिखने है तो यह examination pattern है principles of macro economics generic elective subject का BA program become program 6 semester का तो I hope दोस्तों यह video आपको useful लगी हो तो वीडियो को share करेगा thank you आपको अपको प्राव यह लिफ र्चल आपको आपको वीज़